دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیوٹی سکس پوائنٹ فائٹ کے پر بھی یہ لک ہے جو کی اس کا آج کی دن کا اپر سرکٹ بینٹ ہے اور اس کا فیفٹی ٹو ویگ ہائی نائنٹی فائنٹ سیوٹی رو کا ہے لو ہے سکسٹین پوائنٹ تری زیرو کا سیوٹی نائن لیک ترٹی تری تاؤزن فائنڈ 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 فٹین ٹوٹل ابھی تک بولیم جنیٹ ہو چکا ہے ایک بچ کے پچاس منٹ کا اسٹیٹس مارکٹ کیپ نائن تھاؤزن ایٹھنڈ فٹی سکس کرو رو پہ اس کمپنی کے اندر سیپٹیمبر کورٹر کے اندر کتنے لوگوں کے پاس کتنی سیداری ہے ڈیٹا ریلیس کر دیا جا چکا ہے پرموٹرز کے پاس فورٹی ون پوائنٹ ایٹھن نائن پرسنٹ کی سیداری بنی ہوئی ہے جس میں سے ایلیون پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ انہوں نے گریبی رکھا ہوا ہے ایف آئی آئیس کے پاس 3.96 پرسنٹ کی سیداری ہے وہیں ہم ڈی آئی آئیس کے بات کریں 0.63 پرسنٹ کی سیداری ہے اور ہم پبلک کی بات کریں تو دوستو 53.53 پرسنٹ کی سیداری بنی ہوئی ہے دوستو ایچ ایف سی ایل لیمیٹیڈ کو لے کر کے ایک اپ ڈیٹ آپ کو دینی تھی تھوڑا سا مجھے ڈیلے ہو گیا ایچ چیز کو دینے میں لیکن یہ بات جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں دوستو ایچ ایف سی ایل لیمیٹیڈ نے یہاں پہ دو اوور سیز سبسیڈریز کو انکورپریٹ کیا ہے تاکہ گلوبل مرکیٹنگ میں جو ڈیمانڈ پیدا ہو اس کو کیٹر کیا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ ایچ ایف سی ایل لیمیٹیڈ نے سٹاک ایکشنز کو یہ بات انفارم کری تھی پیچھلے ٹیوزڈے کو یہ بات بتاتے ہوئے کہ انہوں نے دو الگ الگ سبسیڈریز کو انکورپریٹ کیا ہے تاکہ گلوبل ڈیمانڈ اگر ارائز ہو تو اس سے جڑے ہوئے جو پروڈکٹس ہیں ان سب ہی کو کیٹر کیا جا سکے یعنی یہ اپنے بزنس آپریشنز اور ایکٹیوٹیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اوورسیز مارکٹ کے اندر اور کمپنی کا پہلے سے بھی ارادہ رہا ہے کہ کمپنی اپنے انڈیور کو انہوں گلوبل ارگنیزیشن تک لے کے جانا چاہتی ہے اور اسی کے چلتے انہوں نے دو ہولی اونڈ سبسیڈریز انہیں کی خود کی پوری ہولی اونڈ مطلب پوری پوری انہیں کی خود کی طورہ اونڈ کی جانے والی یہ دونوں کی دونوں سبسیڈریز ہیں جن کے نام میں آپ سے لینا چاہوں گا پہلا نام ہے پہلی سبسیڈری کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمپنی ہے جو سٹیٹ آف ٹیکسس کے اندر ریجسٹرڈ ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں اور دوسری کمپنی ہے ایک کمپنی ہے ایک کمپنی ہے جو کی پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ بھی کمپنی ہے جو کی نیدر لینڈ میں ہے نیدر لینڈ کے اندر یہ ریجسٹرڈ ہے ایمیسٹر ڈیم کر کے کوئی جگہ ہے وہاں پہ یہ دونوں کی دونوں ہولی اونڈ سبسیڈریز جو ہیں انٹر آلیا ایک طریقے سے دیکھا جا تو آپٹیکل فائیبر کو ٹریڈ اور مینفیکچرنگ کرنے کے لیے آپٹیکل فائیبر کیبلز کو ٹیلی کوم اور ٹیلی کوم سیڈری و نیٹ ورکنگ پروڈکس کو اس کے علاوہ ریسرچ انڈیولیمنٹ آر اینڈی ایکٹیوٹیز کو بھی یہ پروائیڈ کرتی ہیں تو ان جیجوں کو لے کر کے اوور سیز مارکٹ میں جو ڈیمانڈ تیار ہو جو ڈیمانڈ پروڈیوز ہو اس کو کٹر کر سکیں اور اس کے لیے انہوں نے دو ہولی اوڈ سبسیڈریز کو انکورپریٹ کیا ہے یہ بات اس ٹاک ایکچنز کو انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا 20 اوکٹوبر 2021 کے آسپاس میں آپ کو تھوڑا سا لیٹ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں اپڈیٹ کرنی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس کو میں نے اس کےڈیول میں رکھا ہوا تھا لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو دوستو خیر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے آئی ہوپ کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا اگر آپ کو لگتا ہے یہ اگر ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو انگریج کر سکتے ہیں باقی اپنا خیال لکھئے ٹیک کیا میں ہم لوگ کچھ اور ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ڈیو ٹیک کیا